نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نین پولٹیکل بائٹ میں ہوں آپ کے ساتھ سراج اے آئی ایم آئی ایم سانسد اصد دو دن اوائی سی کے گازی پور میں مختار انساری کے پریجنوں سے ملقات کے بعد سیاسی حل چل تیج ہو گئی ہے اب ایسی کے بعد سماجوادی پارٹی سپا کے آزمگڑ لوگ سپا سیٹ سے امیدوار واقلیش یادو کے چچیرے بھائی مختار انساری کے گھر جائیں گے دھرمیندر یادو جیسے یہ خبر آئی تو اے آئی ایم آئی ایم نے سپا پر تیخہ حملہ پولا مرہوم مختار انساری صاحب اتر پردیش کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام تھے ان کا انتقال جس طرح سے ہوا ہے وہ بہت دکھد ہے مختار بھائی پانچ بار کے ویدھائک ان کے بھتیجے سماجوادی پارٹی سے ویدھائک اور ان کے بڑے بھائی سماجوادی پارٹی سے لوگ سپا کے امیدوار سماجوادی پارٹی کے راشتے ادھا جناب اکلیش یادو جی کو مختار بھائی کے گھر پہلے جانا چیئے تھا لیکن افسوس کہ جناب اکلیش یادو جی نے اپنے ٹویٹر پر مختار بھائی کا نام تک لکھنا گوارا نہیں سمجھا اور جب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے راشتی ادھت جناب اصد ویسی صاحب حیدر آباز سے چل کر غازی پور پہنچ جاتے ہیں غازی پور پہنچ کر مقتار بھائی کے پریوار سے ملاقات کر کے اپنی تازیت پیش کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ مسلم ووٹوں کی سیاست کر رہے ہیں ویسی صاحب انسانیت کے ناتے اور محبت کے ناتے مقتار بھائی کے پریوار سے ملنے گئے تھے ہمیں ووٹوں کی لالش نہیں ہے ہمیں ان سے محبت ہے یہ ہمارا انسانی فریضہ تھا ان کے گھر جانا اس لئے ہمارے راشتی ادھج گئے آپ کو بھی اقلی یادو جی انسانیت کے طور پر ان کے پریوار سے ملنے جانا چاہیے تھا اور یہ کام آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن اویسی صاحب کے جانے کے بعد حلچہ لگنم سے تیز ہو گئی آپ کی پارٹی میں کہاں تو آپ ان کا نام تک نہیں لکھ رہے تھے اور اب آپ نے لیٹر جاری کر کے دھروندر یادو جی کو کہا ہے کہ جائیے ان کے گھر تازیت پیش کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ غازی پور سے لے کر آزم ملک تک مقتار بھائی کا رسوخ ہے مسلمان ووٹوں میں چلیے دیر آئے درست آئے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دھروندر یادو جی کے بعد آپ بھی ضرور جائیے گا مقتار بھائی کے گھر جائیے گا آپ چھوٹے نہیں ہو جائیے آپ کی عزت کم نہیں ہو جائے گی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ چائیں تو سنا اپنے کے کس طریقے سے اے آئی ایم آئی ایم کے راشتی پروقتہ آسیم وقار نے کہا کہ اکلیش یادو ابھی تک مقتار انساری کے گھر کیوں نہیں گئے جب اوائیسی جی مقتار کے گھر چلے گئے ہیں تب اکلیش اپنے بھائی دھرمیندر یادو کو دکھاوے کے لیے ان کے گھر بھیج رہے ہیں یہ راجنیتک اسٹنٹ ہے اور صرف اور صرف مسلم ووٹ کے لیے کام ہے فیلالکلیش سے خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہے نیکشنین پولٹیکل بیٹ کے ساتھ